اب لوگوں کی آنکھیں کھولنا بھی بہت ضروری ہیں لوگ کہا جاتا ہے کہ ستسنگ آپ کریں عشور کا گنگان کریں اور ستسنگ میں زیادہ تر چرچہ عشور کی ہی ہوتی ہے لیکن آج کر لوگ جو ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو کسی ایک ویقتی کے بارے میں کسی ایک عورت کے بارے میں مہیلہ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اس کی قریتیوں کے اوپر اس کو ہم کیا بھکتی مان سکتے ہیں یا یہ بھی ایک ستسنگ ٹائی بھی ہے اور کرنا نہیں چاہیے لیکن لوگ آگیانتہ کے کارن کر رہے ہیں کئی ایسے بھکت جنہیں صدیوں تک ان کی بھکتی کے لیے یاد کیا جاتا ہے وہ بھکتی سے اوپر اٹھ کر عشور بن گئے انہیں لوگ آج عشور کے روپ میں بھی پوجتے ہیں مانتے ہیں ادھارن کے لیے ہم آپ کو بتائیں تو ہنومان جی ہنومان جی کا بھکتی کے لیے ایک اتم ادھارن ہے لوگوں کو آج اس سمیں ایسا لگتا ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ کس طرح سے بھکتی کیا کرتے تھے کس طرح سے اپنے عشور کا گنگان کرتے ہوئے ان کی مارگ پر چلا کرتے تھے اور سماج میں اور بھی کئی ادھارن ہیں ہمارا یہ کاریکرم جس میں ہم بھکتی مارگ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں دو ایپیسوڈز اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں دھیانی یوگ اور کرمی یوگ ان دونوں وشیوں پر ہم نے ہمارے ساتھ گورب وک جی ہوتے ہیں جو میڈیٹیشن ایکسپورٹ ہیں لائف کوچ ہیں انہوں نے وستار میں بتایا کہ وہ ان کو کیا کیسے جاتا ہے اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں بھکتی کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل لوگ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بھکتی کر رہے ہیں مندیروں میں جا رہے ہیں برت رکھ رہے ہیں آرتیاں کر رہے ہیں منتر اچارن کر رہے ہیں لیکن کیا وہ صحیح روپ میں صحیح ڈھنگ میں بھکتی کر رہے ہیں یا پھر اپنے لوگ سوارتھ کے لیے بھکتی کر رہے ہیں اس وشے پر بات کریں گے اور آج دوارہ ہمارے ساتھ گورب وک جی ہیں جو لائف کوچ ہیں میڈیٹیشن ایکسپورٹ ہیں ریکی گارڈ بھی ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ایک بار پنہ لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے بہت بہت دھنے وادی بھکتی اچھا میں میں آج آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کی بھکتی کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں جان کر رہے ہیں بھکتی بھکتی کارتھ ہے سمرپن پوری طرح سے سمرپت ہو جانا بھکتی کارتھ ہے پرارتھنا اب پرارتھنا کا ارث ہی ہمیں بڑا اُلٹا بڑا ڈیفرنٹ سا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ پرارتھنا کو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ پرارتھنا کا ارث ہوتا ہے مانگنا اور ہم مانگتے چلے جاتے ہیں مانگتے چلے جاتے ہیں ہر پرارتھنا میں اپنے لئے سنسار مانگ دیتے ہیں سنسار کے سکھ اپنے سکھ اپنوں کے سکھ سنسار مانگتے چلے جارے ہیں حالانکہ پرارتھنا کا اردھ ہے دینا کیا دے سکتے ہیں ہم اس پرمیشور کو اسی ایشور کو پریم سو ایک ہی شبد میں یہ کہیں بھکتی کیا ہے تو بھکتی ہے پریم پورن سمرپن لیکن لوگ آج بھکتی کر رہے ہیں کافی سارے برت رکھ رہے ہیں آرتیاں کر رہے ہیں منتر اچارن کر رہے ہیں مندیروں میں جا رہے ہیں اور بھی ناجانے کیا کیا کر رہے ہیں جگراتک کرواتے ہیں وہاں پر بھی کافی ڈھول دھماکہ ہوتا ہے تو ان سبھی کو ہم بھکتی نہیں مان سکتے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط مارک پر لوگ ہے نہیں میں ان کو غلط مارک ہی نہیں بولوں گا پر میں کیونکہ بھکتی کا سمبند آ گیا بھاونہ سے آپ کی بھاونہ کیسی ہے تو اس لئے میں کسی بھی کرم میں ایسا کوئی بھی کرم ایسا کوئی بھی کام چاہے آپ کرتن کر رہے ہیں چاہے آپ شرون کر رہے ہیں چاہے آپ سمرن کر رہے ہیں جیدی آپ کی بھاونا وہاں ایسی نہیں ہے بھاونا پریم میں نہیں ہے تو پھر وہ صرف کرمکان ہے وہ صرف ایک آڈمبر ہے وہ صرف ایک مکینیکلی کیا جانے والا پروسس ہے کہ شریر نے ایک کام کیا کریا کر لی ویراز بھاکتی مینز بھاو پورن دھنگ سے کیا جانے والا ایکشن کس کے پرتی وہ اپنے گروہ کیونکہ شکتی وہی ہے شکتی وہی ہے وہ شکتی کبھی کرشن کے روپ میں آئی کبھی رام کے روپ میں آئی کبھی گروہ نانک کے روپ میں آئی کبھی ماتا کے روپ میں آئی وہ شکتی وہی ہے اب وہ شکتی کو آپ کسی بھی روپ میں یاد کریں اس کے ساتھ کسی بھی روپ میں جڑ جائیے پر آپ کی بھاکتی سچی بھاکتی تب ہی ہے جب آپ پریم پورن بھاو پورن دھنگ سے جڑتے ہیں یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہ اپنی شکتی کو سمجھ پائے اور لوگوں میں بھی وہی شکتی ہے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور وہ اُلٹی دشا میں چل رہے ہیں بلکل لوگوں میں بھی وہی انش ہے جیسے ایک جگ پانی کا بھرا ہوا ہے اس میں سے ایک کپ میں آپ ایک کپ پانی بھر دیتے ہیں تو وہی جو گن اس ایک جگ کے اندر ہے وہی گن اس کپ پانی کے اندر ہے تو ہم اسی شکتی کا انش ہے تو ہمارے اندر وہی انش روپ میں وہی شکتی موجود ہے we have that spark within us بھکتی کتنے پرکار کی ہوتی ہے بھکتی نو پرکار کی گیتہ میں بھاگوان سری کرشن نے جب برجن کو بتایا یہ باروہ دہائی ہے 12th chapter تو بھاگوان کرشن نے جب برجن کو بتایا بھکتی کے بارے میں بھکتی یوگ بھکتی یوگ یوگ مین اس کے ساتھ مل جانا یونائٹ ہو جانا ایک ہو جانا تو بھکتی نو پرکار کی بھکتی بتائی گے جسے نو دہ بھکتی کہتے ہیں سب سے پہلے ستی یوگ میں بھکت پرحلاد نے اپنے پیتا ہرنیا کشپو کو یہ نو بھکتی کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد میں تریتا یوگ میں پربو شری رام نے شبری کو بھی اس نو بھکتی کے بارے میں بتایا تھا سو نو دہ بھکتی اب نو بھکتی میں ایک ایک کر کے تھوڑا یہاں ایکسپلین کروں گا پر اس کے بعد میں آپ کو بھکتی کی دو قسمیں ہیں وہ ضرور بتانا چاہوں گا نو بھکتی جس میں یہ بتایا گیا شرون نمبر ون شرون شرون یعنی کانوں سے بھگوان کی مہیمہ کو سننا گنگان کو سننا ان کے گنوں کو سننا دوسرا ہے کیرتن یعنی جو آپ نے ستسنگ میں سنا جو اپنے عشت کے گروہ کے اس پرماتما کے جو بھی آپ نے گن مہیمہ کو سنا اس کو آپ گان گر رہے ہیں گا رہے ہیں وہ کیرتن ہے جیسے گروہ نانک دیو کا رشتہ کیرتن کا رشتہ تھا سیوہ کا رشتہ تھا سو سمرن سمرن یعنی جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے پڑھا ہے اس کو آپ اپنے من میں سمرن کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں نوضہ بھکتی کی بات کریں تو اس میں سمرن بھکتی کو بڑا سریشت بھکتی مانا گیا ہے سمرن سمرن کو اس کے بعد آتی پاد سیوہ کہ آپ اپنے پربو کے چرنوں کے ساتھ جڑ دیں ہیں ان کے چرنوں کی سیوہ کر رہے ہیں ہم لوگ مورتی بنا کر مورتی کے چرنوں کی سیوہ کر رہے ہیں پربو کے چرنوں کی سیوہ کر رہے ہیں چرنوں کی سیوہ کر رہے ہیں جی دین آتا ہے ایس پر بھاگود گیتہ ارچنا کہ باہری سامگری لے کر کے آپ پوجا کرتے ہیں ارچنا کرتے ہیں پھر آتا ہے وندنا کہ سویم کو آپ اسحائی مان کر کے پوری طرح سے اسی کے سامنے سمرپت ہو کر کے اس کا وندن کرتے ہیں پھر آتا ہے داس سے بھگتی کہ آپ سویم کو اس پرماتما کے داس مانتے ہیں اپنے سارے کرموں کو جو بھی کرم آپ کرتے ہیں جو بھی ایکشنز آپ کرتے ہیں اس کو اس پربو کے چرنوں میں ایک داس کی بھانتے اپنے سوامی کے چرنوں میں آپ سمرپت کر دیتے ہیں پھر آتا ہے ساکھیا بھگتی ساکھیا بھگتی یعنی ایک سکھا کے جیسے اس سے رشتہ بنانا جیسے ارجن اور کرشن کا رشتہ تھا سکھا یعنی مطر کا رشتہ بنانا سو مطر بنا کر کے اس پرم میں بہتے رہنا جڑے رہنا وہ ساکھیا بھگتی ہے اور نوڈا بھگتی میں جو نوڈی پرکار کی بھگتی ہے وہ ہے آتما نیویدن بھگتی آتما نیویدن بھگتی جس میں آپ اپنا جان آپ اپنا سنکلپ آپ اپنا کرم آپ اپنا سروسو سویم کو بھی آپ بھگوان کا سمجھنے لگ جاتے ہیں اس میں سریشت بھگتی کون سے ہوئی اس میں سریشت بھگتی نو بھگتیوں میں سے سریشت بھگتی مانی جاتی ہے سمرن بھگتی سمرن بھگتی اس لیے سریشت بھگتی ہیں ہے کیونکہ آپ وہاں من سے یاد کر رہے ہیں کیونکہ من میں ویچار ہیں اور من میں یدی ویچار ادھر ادھر کے سنسار کے لور فریکوینسی کے ویچار آ رہے ہیں اور آپ کا شریر کچھ اور کارے کر رہے تو اس کو کوئی پھل پرابت نہیں ہونے والا ہے اس لئے سمرن بھکتی یعنی آپ من میں صدا اپنی ویچاروں میں اپنی بھاوناوں میں صدا اس تیشور کے گنگان مہیما اس کے ساتھ جڑے ہیں سمرن بھکتی جو ہے نو بھکتی میں سروسیسٹ بھکتی معنی جاتی ہیں پا میں یہاں پر دو پرکار کے بھکتی اور بتاؤں گا دو بھکتی ہیں دو بھکتی ہیں اس میں یہ نوضہ بھکتی آتی ہے پہلی آتی ہے اپرہ بھکتی اور دوسری آتی ہے پرہ بھکتی اپرہ بھکتی یعنی جسے گوانی بھکتی بھی کہا جاتا ہے یعنی بہاری سامگری کا استعمال کر کے عشور کی پوڑا کرنا ارچنا کرنا وندن کرنا آرتی کرنا بھاری سامگری پوش پلیے گی ہی دیا دیپک لیا آپ وستر چڑھا رہے ہیں آپ الگ الگ سامگری کا استعمال کر کے آپ عشور کا وندن کر رہے ہیں گونی بھکتے ہیں آپ الگ الگ ویدھی کو فالو کر رہے ہیں ویراز پرہ بھکتی جو ہے وہ اتم سروتم بھکتی مانی جاتی ہے اب پرہ بھکتی جس میں آپ ان سب چیزوں کے پرے پار چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اس بھکتی سے پرے کیول پریم سمبند آپ کا عشور سے بنا ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ مانسک طور پہ کر رہے ہیں آپ کو عشور کے چرنوں پر پشپ ٹڑھانے کے لیے پشپ نہیں مل رہے اور آپ کی بھکتی پورا نہیں ہو رہے ایسا نہیں ہے آپ یدی پرہ بھکتی کے سٹیٹ میں ہیں تو آپ مانسک طور پہ ان کے چرنوں آپ کو مورتی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو مانسک طور پہ پرہ چرن آپ ان کے ساتھ اتنا ڈڑ جاتے ہیں مائی پرہ چرن میٹھے لگے کہ وہ چرن میٹھے لگتے ہیں آپ کو آپ انہی کے ساتھ ڈڑ گئے تو وہاں پر مانسک طور پہ آپ کچھ بھی ارپن کر دیجئے تو پرہ بھکتی سربتم سربشریشت بھکتی مانی جاتی ہے اب لوگوں کی آنکھیں کھولنا پہ بہت ضروری ہیں لوگ کہا جاتا ہے کہ ساتھ سنگ آپ کریں عشور کا گنگان کریں اور ساتھ سنگ میں زیادہ تر چرچہ عشور کی ہی ہوتی ہے لیکن آج کھل لوگ جو ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو کسی ایک کسی ایک ویقتی کے بارے میں کسی ایک عورت کے بارے میں مہیلہ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اس کی قریتیوں کے اوپر اس کو ہم کیا بھکتی مان سکتے ہیں یا یہ بھی ایک ساتھ سنگ ٹائپ ہی ہے اور کرنا نہیں چاہیے لیکن لوگ آگیانتہ کے قارن کر رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ دیپک جی کہ ساتھ سنگ میں یا جہاں بھی لوگ جاتے ہیں کتے ہوتے ہیں وہ انیکوں لوگ بیٹھ کر کے جو نہیں آیا ہے اس سمیں پریزنٹ نہیں اس کی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں دو لوگ بات کر رہے ہیں پر آپس میں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں اپنے کلیان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کسی تیسرے کی بات ہو رہی ہے دو گروپ بات کر رہے ہیں تیسرے گروپ کے بارے ہم بات کر رہے ہیں چار لوگ بات کر رہے ہیں پانچویں کے بارے میں بات کر رہے ہیں سو جہاں آپ کا من جا رہا ہے وہیں آپ کی ارجہ جا رہی ہے اور ان سے آپ جڑ رہے ہیں جیسے ایک ویکتی کسی شرابی سے جڑتا ہے انیکوں دن اس کے ساتھ بیٹھتا ہے کسی جوا کھیلنے والے ویکتی کے ساتھ جڑتا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے بیٹھتا ہے تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں اس کے من پر وہ پرباہ پڑتا ہے اور وہ کرم شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے یہ ایک ویکتی بھاکت سے ملتا ہے بھاکتوں سے ملنا بہت بڑے بھاگے کی بات ہے تو ان بھاکتوں کے اندر جو پریم ہے جو پریم کی دھارہ بہ رہی ہے اس دھارہ میں یہ ویکتی بھی سنان کرتا ہے اور اس کے من پر وہ پریم کا بھاکتی کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہونا تو یہی چاہیے دیپک جی کہ جہاں جاوے من جہاں آپ کا من جا رہا ہے وہیں آپ کا تنبی پیچھے پیچھے چلا جائے گا اور وہیں آپ کا کرم بن جائے گا ویسے سنسکار آپ کے کرم بنا دیں گے ہونا تو یہی چاہیے بڑا بڑا آنفورچنٹ بات ہے کہ لوگ اس سمیں بیٹھے تو اس ایسے پرپس کے لیے ہیں کہ جہاں ان کو بھجن گانا ہے جہاں ان کو سمرن کرنا ہے جہاں ان کو عیشور سے ڈڑنا جہاں ان کو دھیان کرنا ہے جہاں ان کو گنگان گانا ہے عشور کا پر ان کی زبان چاہے گنگان گا رہی ہوگی پر ان کا من کہیں اور ہوگا اس لیے من سے بھاونہ سے دھڑنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے عشور کو شریر سے کرم کر کے کبھی نہیں پایا جا سکتا ہے جب تک آپ کا من بھاونہ نہیں دھڑتی ہے من شد ہونا ہی ضروری ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب جو ہم ہمیں کائی کرم دکھائے جاتے ہیں جیسے کرشن کے بارے میں ان کی گاتھا بتائی جاتی ہے یا مہابارت بتائی جاتی ہے یا راملیلہ ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو راکشس ہوتے ہیں جب کوئی بھکتی کر رہا ہوتا تو وہاں جا کے اتپاد مچاتے ہیں دارو پیتے ہیں مجرہ پان کرتے ہیں وہ سیم پروسیجر تو نہیں لوگ یہاں پہ فالو کر رہے ہیں اس سمیں اور مان رہے ہیں کہ ہم بھکتی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے دیپک جی کہ راکشس ابھی باہر کم اندر زیادہ ہیں تو اندر کا راکشس ہم اگر مار لیں کیونکہ ہم جب آنکھیں بند کرتے ہیں ہم جیسے ہی پربو کے چرنوں میں اپنا دھیان لگاتے ہیں تو ہمارے اندر کے ارے کو راکشس ہمیں ہمارے من نہیں دکھنے رہے ہیں نہیں تو یہ لوگ کہیں راکشس تو نہیں بن گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ راکشس کبھی بھی کوئی ایک الگ پر جاتی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ راکشس بھی دیو ہو سکتے ہیں اور اسر دیو ہو سکتا ہے پر بات یہ ہے اور کیونکہ وہ دیو ہی ہے جب وہ بھول جائے گا کہ میرے کو کیا کرنا تھا میں اپنے اصلی راستے سے بھٹک گیا ہوں تو بھٹکا ہوا دیوتا ہی انسان ہے اور بھٹکا ہوا انسان ہی راکشس ہے جب بھٹکا ہوا دیو ہے وہ بھٹک گیا اس کو یاد بھول گیا وہ آ کر انسان من گیا انسان کو کیا کرم کرنا تھا اس کا سب سے پہلی دیوٹی کیا ہے اپنے پرم لکشے کو جاننا اپنے آپ سے جڑنا مکتی مارک پر آگے بڑھنا اس کے لئے سارے راستے بتائے گئے پر جب بھٹک گیا انسان بھی تو وہ راکشس ہے اس لئے راکشس کوئی برا نہیں ہے ہمیں ہی بس اپنے اس راکشس من کو سمجھانا ہے کہ نہیں میرا پرم لکشے کیا ہے اور بھٹک کی جو دہارہ بہتی ہے دیپک جی اس میں وہ سارا مل وہ سارا میل دھول جاتا ہے کئی ایسے لوگ دھرتی پہ ہوئے جن کی مثال دی جاتی ہے بھٹک میں جیسے ہم نے شروعات میں کہا بھگوان ہنمان وہ بھٹک کے مارک پر چلتے چلتے وہ عیشور بن گئے کیوں ایسی مثال دی جاتی ہے انہوں نے ایسی کون سی بھٹک کی ہے جس سے وہ مثال بن گئے اور یہ لوگ بھی کر رہے ہیں لیے بننی پہ رہے ہیں جی دیپک جی جب تک سناتن دھرموں کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر نارد بھکتی سوطر کا بہت بڑا مہتوہ ہے جہاں پر نارد جی نے ان سوئی بھکتی مارک کی بات کری ہے اگر ہم ان بھکتوں کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ہنمان جی ہیں جن میں نو کی نو بھکتیاں تھیں پڑا بھکتی میں سروت تمہانو ماندے ہم بات کریں میرا بھائی کی ہم بات کریں گرونانتیب کی ہم بات کریں سورداش کی انہیکو بھکت ہوئے جنہوں نے بھکتی مارک پر چلتے ہوئے ایشور کو پایا ابھی ہمارے لیے میں ایک کہانی سناتا ہوں مجھے لگتا ہے سننے والوں کو اور آسان ہو جائے گا یہ کہانی آپ نے ضرور سنی ہوگی وہ مگر مچ اور بندر کی کہ ایک مگر مچ کی بندر سے دوستی ہو جاتی ہے وہ روز بندر کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر کے گھومنے جاتا ہے ایک دن وہ اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ میرا دوست ہے بندر تو آج میں اس کے گھر کھانے پہ جا رہا ہوں پتنی حران ہوتی کہ بندر سے تیری مطرتہ ہو گئی تو مجھے تو بندر کا کلیجہ کھانا ہے اب پتنی ہٹ کر بیٹھی اب پتنی کا ہٹ اور بال ہٹ دونوں بڑے مشہور ہیں جب ستری نے ہٹ کر لیا تو مگر مچ کو تو ماننا پڑا اس نے اپنے مطر کو اس نے کہا اپنے مطر بندر کو گھر پر انوائٹ کرو کھانے پہ اور میں اس کا کلیجہ کھا جاؤں اب اس نے مگر مچ نے اس کو انوائٹ کر لیا کہانی آپ نے پہلے ضرور سننا کی ہوگی پھر آج اس کو الگ دھنگ سے سمجھتے ہیں تو انوائٹ کر لیا اور بندر کو کہا بھئی ایسا ایسا ہے میری پتی تو تمہارا کلیجہ کھانا چاہتی اب بندر بودھی مان تھا اس نے کہا ایسا ہے اچھا میتر تُو نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں تو اپنا کلیجہ کیونکہ کھانے پہ جا رہا ہوں تو میں نے دانت اور پیٹ بس ساتھ میں لے لیا باقی میں نے سب پیڑ پہ ٹانگا ہوا ہے تو کلیجہ تو پیڑ پہ ٹانگا ہے کلیجہ چاہیے تو آؤ مجھے واپس پیڑ پہ لے کے چلو میں کلیجہ دے دیتا ہوں یہ مگر مجھ پاتوں میں آ گیا چلا واپس اور بندر نے چلانگ ماری اور پیڑ پہ اپنی جان تو بچا لی پر اب ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا ہے جیسے بندر نے اپنا کلیجہ پیڑ پہ ٹانگا نہیں ٹانگا اس کو بتایا ویسے ہمیں بھی اپنا جو کلیجہ ہے جو دل ہے نا یہ ہمیشہ اس پرماتمہ کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے ہم چاہے سنسار کا کوئی بھی کام کرتے ہیں سنسار کا کچھ بھی کرم کرو یہ جو کلیجہ ہے نا یہ ہیشہ سے جوڑ کے رکھیں گے نا جب لیکن مشکل کیوں ہے یہ مشکل اس لیے کیونکہ practice نہیں ہے یا جانکاری نہیں ہے مشکل اس لیے کیونکہ abhav ہے agyantah ہے abhav ہے جانکاری کا agyantah زیادہ ہے مشکل اس لیے کیونکہ ہم کرنا نہیں شروع کرتے ہیں یہ مشکل نہیں ایسا رس ہے ایک ایسا نشا ہے ہے ایک ایسا آنند ہے جس کو لگتا ہے وہ واپس نہیں آتا اس مارگ سے بھگوان کو پانے کا کوئی آسان مارگ ہے کہ اتنا سب کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس میں بھگتی میں کچھ نہیں کرنا باقی سب جگہ بہت کچھ کرنا ہے بھگتی مارگ میں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے بھگت کو تو کچھ بھی نہیں کرنا شبری نے اپنے جھوٹے بیر کھلا کر کے بھی ورماتما کو حاصل کر لیا نہیں وہ تو ایک اگر ہم دیکھیں تو وہ بھگوان رام کو انہوں نے بیر کھلایا تو وہ سیدھا بھگوان پوچھ بیٹھے بھگوان پوچھ نہیں بیٹھے کس بھاونہ سے اس نے بیر جھوٹے کیے کہ میں کہیں میرے پربو کو کوئی کھٹا کڑوہ بیر نہ کھلا دو سب میٹھے جائیں بھاو ایمپورٹنٹ ہے عشور تاکہ آپ کی چھپن بھوک تھوڑی پہنچ رہے آپ کا بھاو پہنچ رہا ہے مطلب ہم کسی کو بھی معلوم ہم آپ کو یا کسی کو بھی اسی بھاو سے جس طرح سے انہوں نے رام جی کو بیر کھلایا تھے اگر ہم اسی بھاو سے اگر یہ کریں تو عشور پرسند ہو جائیں گے عشور کو آپ کا بھاو ہی چاہیے عشور کہاں ہے دور نہیں ہے کہیں بھی عشور آپ کے ساتھ ہے آپ کے سامنے آپ کے پاس ہے پر بات یہ ہے کہ آپ کا بھاو کم ہے بھاو میں کمی ہے بھاونا میں کمی ہے یعنی آپ کی بھاونا پوری طرح سے سچی ہے تو آپ کچھ بھی کریں گے عشور کو عشور تو پتھر میں لوگوں نے عشور کو پا لیا آج کل تو لوگ جو بھی سامنے سے ویکتی آتا اس کی قریتیوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ اس میں یہ والی کھامی ہے اس میں یہ والی کھامی ہے اور کھامیاں کھامیاں کرتے رہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے آہ صحیح تو نہیں ہے دیپکتی اسی لئے تو عشور سے ڈڑنا ضروری ہے کیونکہ عشور ہی ہے جس میں کوئی کھامی نہیں ہے ایک وہی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے درویز میں دوسرے کی کمی یں دیکھ رہا ہوں دوسرے میری کمیوں دیکھ رہے ہیں کون ہے جس میں کمی نہیں ہے تو یہ ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم بہت نمد ہماری جو چیتنا ہے وہ بہت نمد سر چکا آ چکی ہے بہت نیچے گر چکی ہے جس میں ہم ان سب کاموں میں جہاں ہم جب دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں چاہے اس کی نندہ کر رہے ہیں چاہے اس کی چگلی کر رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہماری ارجہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جب اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کے جیسے گنڈ دھارن کرنے لگ جاتے ہیں اب دیکھئے بھکتوں نے کہاں کہاں تک بات کہہ دی رحیم جی نے کہا رحمن اس سنسار میں سب کے لاغوں پائیں رحمن اس سنسار میں سب کے لاغوں پائیں نہ جانے کس بھیس میں نارائن کب مل جائے کہ میں سب کے اب یہ نہیں کی سڑک پر چلتے ہیں میں پاؤں ہی چونے شروع کر دوں اردھات یہ کہ میں ہر ایک میں اس ایشور کو دیکھنا شروع کر دوں پتہ نہیں کون کب کس سمیں کس روپ میں میرے نارائن میرے پربو میرے عشت میرے سوامی مجھے ملنے آ جائیں آپ نے کہا کہ آتما کافی نیم نستر پر آ گئی ہے کہ آچانک تو نہیں ہوا ہوگا یہ اس میں سمیں لگا ہے دیکھیں جنریشن ابھی ہم اپنے بچوں کو کیا ایڈوکیشن دے رہے ہیں آج کے لوگ کیا ایڈوکیشن دیتے ہیں what are they teaching them they're teaching them کہ آپ کے پہلی بات تو لڑکیاں ہو گئی لڑکا ضرور ہونا چاہیے پھر بچہ ہو گیا تو یہ سوپیریئر ہو تم انفیریئر ہو پھر بچے کو ہاں ہاں اچھے سکول میں جانا ہے اچھا کپڑا اچھا فون ہونا چاہیے لو تمہیں سب سے مہنگا فون لے کے دیا بچے کو میں نے سب سے اچھے سکول میں ڈالا بچے تمہیں یہ ہونا چاہیے تمہاری نوکری اچھی ہونی چاہیے تمہاری کمائی اچھی ہونی چاہیے تمہارا مکان اچھا ہونا چاہیے ڈبل سٹوری ہونا چاہیے تمہارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے تو جب ہم اس کو سنسار 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 ہی سکھا رہے ہیں ہم اس کو کیول مٹیریلسٹک چیزوں کا گیان دے رہے ہیں کہ وہ حاصل کرو جیسے بھی کرو تو اس کی گیان میں اس کے من میں تو یہی جا رہا ہے کہ سنسار ہی پانا ہے اب سنسار ہی پانا ہے تو مطلب جب یہ ایک جنم دو جنم تین جنم چار جنم دس جنم یہی ہوا تو وہ آتما وہ من وہ بھول گیا کہ میں یہ کیوں آیا اس کو سنسار نہیں ملتا تو وہ دکھی ہو جاتا ہے نہیں جی اس کے پاس ہزاروں بلیسنگز نیامتیں اچھی چیزیں دین ہوں گی آشروات ہوں گے ملے ہوئے پر ایک چیز نہیں ہے وہ رو رہے ہیں اس لئے تو سب بندے دکھی ہیں اس لئے تو ہر ایمری بڈیز آن ہیپی کیوں کیونکہ انہوں نے جنرےشن تو جنرےشن یہی چیز سکھائی اب یہ بندے کا کیسے جب ہم ایک جنرےشن سے اگلی جنرےشن کو یہ سکھائیں گے کہ یہ سنسار کے لئے ضروری ہے پرانتو آتما کو خوشی دینے کے لئے آتما کا بھوٹن وہ ہے آدھیاتما سپیرچویلٹی اسی لئے یہ سارا جن جو ہے ان کو اندھکار سے نکالے گا اندھکار کتنا بھی ہو جائے دیپک جی ایک چھوٹا سا دیا ایک چھوٹا سا لیمپ ایک چھوٹا سا بلب بھی جلا دیا جائے تو روشنی ہوتی ہے سوامی ویویکنان جی نے بھی کہا کہ لوگ خود ہی اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں کہ اندھکار ہے اندھکار ہے ایسا انہوں نے کیوں کہا کیونکہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے پرکاش تو دور ہے ہی نہیں پرکاش تو کیول یہاں سے اتنا نیچے بھر دیکھنا اور یہاں پرکاش ہے یہاں پرکاش ہے میرے اندر ہی پرکاش ہے صرف میں سوچ آن نہیں کر رہا ہوں سوچ آن نہیں کر رہا ہوں ایک ویقتی کمرے میں آ کر کے کہتا ہے بڑا اندھیرا بڑا اندھیرا سوچ اس کے پاس ہے وہ سوچ تک نہیں جا رہا ہے وہ اتنی ہی دوری ہے کچھ لوگ نرآکار بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں ایسا وہ کیا صحیح کر رہے ہیں ہمیں نرآکار ایشور کا آکار تو نہیں ہے ایشور کا آکار کہاں ہے کیا ایشور کا ہمارے جیسا شریر ہے ہمارے جیسی دو آنکھیں ناک کان ہونٹ ایسا ہی شریر ہے کیا نہیں ہے ایشور ایک اورجہ ہے God is an energy وہ ایک اورجہ ہے اس کو ہم جس بھی روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسی روپ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہی پرم شکتی ہے شکتی جس روپ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسی روپ میں ہمارے سممکھا جاتی ہے تو بات یہ ہے نرآکار یا ساکار روپ کی سادھنا کی بھاکتی کی تو ایک دہدھاری منشعے کے لیے نرآکار کے ساتھ جڑنا شروعات میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ نرآکار کو سمجھنا اس سے جڑ پانا کہ آکار نہیں ہے تو میں کس سے جڑوں ایک بگنر کے لیے آپ کو A for apple سکھانے کے لیے بھی اس کو فوٹو دکھانے پڑتے ہیں apple دکھانے پڑتے ہیں A for alligator A for apple B for ball B for bat اس کو دکھاتے ہیں آپ ایک بڑے ویکٹی کو B for ball اور bat دکھانا نہیں اس کو پتا ہے ٹیلی ویزن کے مادہم سے فلموں کے مادہم سے بھی لوگ برحمت ہوئے ہیں ایشور کو جاننے میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی شکتی ہے جو ایسے یہاں ہم آنکھ کھولیں گے تو یہاں کوئی ایسا ایسی شکتی آ جائے گی ایسا کچھ ہوگا اس لیے ایسا تو نہیں برحمت ہوگا نہیں اس نے ہماری ٹیلی ویزن نے ہماری کیول ہمیں برحمت نے کیا ہے کئی جگہ سہائیتہ بھی کری ہے بہت ایسے کانسپ جہاں لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا ٹی وی نے مدد کی کوئی بھی ٹیکنالوجی بری نہیں میں یہ کہتا ہوں ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کتنا کب کیسے کس پرکار سے کرتے ہیں اگنی وہی ہے جس سے کھانا بنتا ہے اگنی وہی ہے جو لوگوں کو جلا سکتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ تو ایک اچھا ماد ہے ہمیں لیکن لوگوں کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ یہاں کٹے ہیں تو یہاں بھگوان پر کٹ ہوں گے کچھ ہوگا ایسے وہ اپنی امیاجینیشن اپنی illusion کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اسی لئے ایک گیانی گروہ کی ایک تیچر کی اوشکتہ ہمیشہ رہتی ہے اس لئے رہتی ہے کیونکہ وہ ہمارے من کے بھرم کو ہمارے illusion کو ہماری اپنی ہی illusion والی دنیا کو جس میں ہم رہ رہے ہیں تو اس میں سے ہمیں نکالتا ہے اور اصل ریالٹی سے ہمیں چھوڑتا ہے وہ illusions ہیں بہت سارے لوگ illusion میں رہتے ہیں اسی لئے تو لڑائیاں ہو رہی ہیں اسی لئے تو سب نے اپنا اپنا کشیتر بک کر لیا کہ یہ میرا دیوتا ہے یہ میری دیوی ہیں اس کے ساتھ ہم جڑے اس کے ساتھ تم نہیں جڑ سکتے ہم نے اپنی اپنی اتنی boundary walls بنا لی کہ ہم اپنے آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی گرد boundary بنائی پھر اصل میں ہم نے اپنے ہی اردگرد اور کئی سنسار بنا لیے ہیں کئی سنسار بنا لیے ہیں الگ الگ درتیاں بن گئی ہیں الگ الگ ہم نے اپنے اردگرد ایک boundary بنا لی جس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ہم خود قیاد ہو گئے ہیں اچھا میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو گیانی لوگ ہیں جب وہ گیانی مارگ پر چلتے ہیں گیان مارگ پر چلتے ہیں تو وہ اسے اتم مانتے ہیں یوگی جو ہیں وہ یوگ مارگ کو اتم مانتے ہیں تو اس میں کوئی صحیح کون ہے دیکھئے دیپک جی پہاڑ کی چھوٹی پر چڑھنے کے کئی رستے ہو سکتے ہیں اور بھاگوان شریف کشن نے بھی بتایا کہ انہی کو مارگ ہے پرمتوس سرسرشت مارگ یدی کہا جائے ایک گیانی کو یدی گیان مارگ فالو کرنا ہے تو بالکل کرنا چاہیے پر گیان کے ساتھ بھاگتی جوڑ لینی چاہیے بھاو جوڑنا نہ چاہیے گیان کے ساتھ بھاگتی جوڑ دینی چاہیے سمرپت ہو جانا چاہیے اس لیے بھاگتی مارگ سرسرشت کیوں بولا بھاگوان شریف کشنے گیتا میں کہ بھاگتی میانز پریم میں تو پریم سے بک جاتا ہوں میرا مول کیول پریم ہے اور کسی چیز سے تم مجھے خرید نہیں سکتے ہو مجھے پانا اگر عیشور کو سمجھنا ہے کسی کو تو کیول اور کیول بھاگتی سے سمجھے جا سکتا ہے بھاگتی میانز پریم سے سمرپن سے سمجھے جا سکتا ہے نسوارت بھاو سے سمرپن کے بھاو سے اور بھاو سے کہ عیشور کا مول کیول پریم ہے ادروائز اس کو خریدہ نہیں جا سکتا ہے تو بھاگتی کو آپ کسی بھی مارگ پر چلنے والے کسی بھی پتھ کے مارگی ہیں آپ کو بھکتی اس میں جوڑ دینی چاہیے مطلب سمرپن پریم پورن بھاو پورن سمرپن جوڑ دینا تھا اگر ہم پریبار کو دیکھیں کیونکہ لوگوں کو سمجھانا ہمیں لگتا ہے کہ سر الماد مادیم سے سمجھ پھائیں لوگ پریبار کو دیکھیں پریبار میں ماتا پیتا بچے ایک پریبار ہے اس میں جو صحیح بھاؤ ہے بھکتی کا اگر ان میں سے کسی سے ہم سیکھ سکتے ہیں تو وہ کون ہے ماتا سے سیکھی جا سکتے ہیں میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کلیوک چل رہا ہے پر ادروائز کی ماتا کی مات کی ممتہ اگر بھکتی سیکھنی ہے تو ماں جیسے نشوارت بھاؤ سے پریم دیتی ہیں وہ ماتا سے سیکھے جا سکتے ہیں بھکتی بھی بھکتی بھی کیونکہ آپ نے سنا ماتر بھکتی دیش بھکتی پتر بھکتی دیو بھکتی گرو بھکتی ایشور بھکتی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں بھاکتی کی کر رہے ہیں پر بھاکتی تو ماتر بھاکتی بھی ہے ایک بچے کا بھی ماں کے پرتی جو بھاو جو بھاکتی ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے بریم پورن نسواں وہ جو بھاو ماتا کے اندر پیدا ہوتا ہے اپنے سنتان کے لیے وہ پریبار کے لیے وہ ایک بھاو اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے وہ بھاکتی ہے اسی بھاو سے آپ پورے سنسار میں کوئی بھی کام کریں اس سے کریں گے وہ سارے سنسار کی ماتا ہے وہ اس سے سیکھا جا سکتا ہے گروہ گروہ ہزاروں ماتاؤں کا دل ملا کر کے گروہ کا دل بنتا ہے اتنا کرونا میں ہی دل ہوتا ہے سچے گروہ کی بات کر رہا ہوں میں سچے گروہ کا دل اس میں گروہ کی بھی افشکتہ ہوتی ہے نہیں گروہ کی گروہ تو آپ کو گیان دیتا ہے نا گروہ آپ کو illusion میں بھرم میں جانے سے رکھتا ہے گروہ آپ کا مارک درشن کرتا ہے تو یہ گروہ تو گروہ کو تو سب سے پہلے ایشور سے پہلے گروہ کو ستھان دیا گیا ہے گروہ گووین دو کھڑے کاکے لاغو پائے بلیہاری گروہ آپ نے جن گووین دیو ملائے انت میں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کوئی آپ انت میں کوئی بات بتانا چاہیں تو بتائیں میں یہی کہوں گا دیپک جی اس ویڈیو کے مادھیم سے سندیش جو میں دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ سب میں وہی پرماتما ہے اسی بات کو یاد رکھیں کہ سب میں اس پرماتما کے انج کو دیکھیں اور سب سے بریم کریں یعنی آپ سب سے اس پرماتما کے بنائے ہوئے سنسار سے بریم کریں گے تو آپ ایشور کو سہج ہی پاریں گے ایشور کو کہیں کھوجنے ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گونی بھکتی سے اپرا بھکتی سے پرہ بھکتی کی اور آئیے جہاں آپ کو یہ سمان سامگری کے اوپر ڈپینڈنا ہونا پڑے آپ من سے بھاونا سے ایشور کو سمست سنسار ارپت کر دیں اپنا سربسم اس کو دے دیں اور اس کے ہو جائیں اور جو اس کا ہو جاتا ہے اس کو اس سنسار میں کبھی کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں آتی اس کو دکھ میں بھی پرمانند ملتا ہے وہ کبھی بھی اس آنند کے خزانے سے ونچت نہیں رہتا ہے اس لیے میرا یہی میسج ہے آج کے اس اپیسوڈ میں کہ بھکتی سب سے سرل سب سے آسان مارگ ہے کہ آپ کو کیول پریم جو پریم آپ سویم کے لیے رکھتے ہیں جو پریم آپ کیول پریوار کے کچھ گینے چونے رشتوں کے لیے رکھتے ہیں وہ سب کے لیے رکھنا ہے میتر بن جاؤ سکھا بن جاؤ داس بن جاؤ سب بنو جو بھکتی کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہے جب وہ پہلی بار کہیں سننے جاتا ہے ستسنگ میں تو وہ شرابن کر رہا ہے سن رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے وہ شرابن بھکتی کو فالو نہیں وہ سن رہا ہے دوسری نمبر پر جب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا شردہ بھاو پیدا ہوتا ہے تو وہ گنگونا نہیں لگتا ہے بھجنوں کو بھجن سنتا ہے اگر کیا بھل مکینیکل سسٹم ہو تو پھر تو شرابن تو ستسنگ چل رہا ہے وہ ریڈیو پہ چلتا ہے مالا جپنا ہے کسی مشین کو آپ پروگرام کر دی جو وہ سارا دن مالا جپتی رہے اس کو تھوڑی ایشور مل جائے گا مکینیکل ہی کرنے سے ایشور نہیں ملے گا آپ کو دل سے کرنا ہے آپ ایک موبائل فون پہ ایک ریڈیو پہ ایک ٹیپ ریکارڈر پہ کچھ بھی چلا دیجئے سارا دن بھجن چلتے جائیں تو کیا اس ٹیپ ریکارڈر کو بھاوان مل جائے گا ہمیں مشین نہیں بننا ہے یہ کرم کرنے والی یہ کرم کانڈوں اڈمبروں میں اپنے آپ کو قید نہیں کرنا ہے بھاو بھاو پورنا جو بھی کرنا ہے بھاونا سے کرنا ہے آپ کے پاس سامان سامگری ہو نہ ہو آپ بھاو سے کچھ بھی دیں گے سب کچھ پرابت ہوگا سب کچھ پہن جائے گا اس لیے یہ سب کیا جاتا ہے پھر وہ سمارن کرتا ہے کرتن کرتا ہے سمارن کرتا ہے یاد کرتا ہے ان سatsangh کے انشوں کو یاد کرتا ہے ان بھجن کے لائنز کو یاد کرتا ہے وہ سمارن کر رہا ہے وہ اس سے جڑا ہے وہ ایشوار کے چرنوں میں پھر من ہی من اس ایشوار کی پرتیمہ بناتا ہے ایک سندر شروع اپنے آپ میں امیجن کرنے لگ جاتا ہے سو جو کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا ہوں وہ بھی سب کرتا ہے اس شکتی کو دیکھتا ہے کبھی اس کے سوامی کے روپ میں اس کو دیکھتا ہے پھر وہ آتما نیوے دھن مطلب اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈوڑ دیتا ہے اور مانتا ہے کہ جو بھی میرا ساتھ ہو رہا ہے وہ سب تمہارا پرساد ہے تو جو کہتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں وہ بھی کرتا ہے کیونکہ یہ آٹومیٹکل ہوتا ہے اس لئے کیول ایک چیز ہے وہ ہے بھاو سچا رکھ شکریہ گورب جی ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بات آبار یہ امسر دینے کے لئے مجھے ہم یوں کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ بھکتی کیا ہے بھکتی یوگ کیا ہے اسے کیسے کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ پریوار سے بھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پریوار میں کوئی کسٹ تکلیف آتی ہے تو اس سمیں آپ کا بھاو کس طرح کا ہوتا ہے سبھی کو عشور روپ میں آپ مانیے اور یہ پورا سنسار کسی کو بھی کسٹ ہے جس طرح سے آپ اپنے پریوار کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اگر ایسے ہی آپ کھڑے ہونے لگیں گے تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ عشور کہیں دور نہیں بلکہ آپ کے سامنے ہی ہے تو بھاوشد رکھیں اور پریم سے سبھی کو دیکھیں اس ہماری اس پیشکش پہ ضرور اپنی رائے رکھیں کہ آپ کو یہ کاریکرم کیسا لگ رہا ہے اور دیکھتے ہیں دینک شر سمجھا مجھے اور میرے سہیوگی کو دیں ازازت نمشکار